بات انہوں نے کی آہ نسل صاحبہ آپ کے ساتھ بہت ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کی قیادت کے بھی اسٹیٹمنٹ سے وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئین کے تحت فیصلے ہو پارلیمنٹ فیصلے کرے سیاستدان مل کے فیصلے کرے آہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ کریں یہ تضاد ہے کھلا دیکھیں یہ اس وقت کی بات تھی جب اسٹیبلی تھی جب پراپر طریقی سے بوٹ ہوئے تھے اور وہ آئے کے پراپر طریقی سے بولک بھی آئے تھے اور ہم بھی آئے تھے اس میں کوئی بیمانی یا کوئی اس طرح کی نیچ چیز تھی آلدو آر ڈی ایس اس میں بھی بیٹھ گیا تھا اور اسٹیوں پر بھی ہمارے پر الزام تھے لیکن اصل میں وہ الزام ہمارے پر غلط تھے اور وہ ان کے ساتھ تھے جو کہ آہ نون لی کو جسانے کے لیے یہاں یہاں پر تھوڑا سی سٹی کو چکانے کے لیے لیکن وہ ایکچولی چھ سات جو سیٹیں تھی پنجاب میں وہ نون لی کو دینے کے لیے آٹس بیٹھی تھی اور الزام ان لوگوں نے ہمارے پر لگا دیا ایم کیم نے بھی بقول ایم کیم کہے کہ چودہ سیٹیں ہمیں لے لی آپ کو دینی آپ کو دینی ہماری سیٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی خالد مقبول ٹائٹ لوگ جو ہیں جو بہت بڑے بڑے لیٹس ہیں وہ دو سو ووٹ چھے سو ووٹ چار سو ووٹ اس طرح ان کو ملیں تو میرے خالد میں ان کے بھی ہوش ٹکھانے آ جانے چاہیے کہ یہ جو ہم ایٹین میں جیتے تھے وہ بھی ٹھیک جیتے تھے اور اس وقت بھی ہم بالکل ٹھیک جیتے ہیں ہماری ایک کیسے ان لوگوں نے دے دی ہیں اب جب ہم یہ والی بات کرتے تھے کہ سیاسی پارٹی ہم بات کریں آپس میں سیاسی وہ تو اس وقت ایک بالکل ڈیفرنٹ سیچیشن تھی لیکن اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں ججز کے خلاف اور جب ان کے پاہی نے حضارت میں بلا لی جاتا ہے تو باہر باہر مافی باہر 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 مافی یہ ایمکیم کر رہی ہے فیصل وارڈٹا نے بھی ٹھیک نیکی ہے ہو چاہتا ہے کہ وہ خود اپنا مقدمہ لے رہے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا ہے فائضی صاحب نے کہ آپ خود لنے آپ اپنے وکیل کو بولنے دیں یا آپ خود اپنے وکیل بن جائیں اس طرح تو بات نہیں بنے گی تو یہ یہ والی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں پہ ایک پروپر حکومت ہو پروپر طریقے سے چل رہی ہو یہ سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے اب یہ صرف بات پاکستان کے لیے نہیں رہ گئی ہے کہ ابھی میں ایک جو پھڑے کی اس میں موڈی کہہ رہا ہے سلطان راجہ کو فون کر کے بھائی فائم سپوٹ سیون بچ گیاں تو لیکیوں کی جی لی آجا ہوں یعنی ہر بندہ اس کا مزاگ اڑا رہا ہے کہ کس طرح ان لوگ کچھ پایا گیا اور کس طرح تو بھومت ہی گئی تو یہ سیاسی جماعتی نہیں ہے ظاہر ہے جو ہنگل کر رہے ہیں سلام سیچوشن کو ان سے ہی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت طاقت میں ہیں اور ان کو گنی چاہیے ان سے ہی بات کرنی چاہیے لیکن بات پر وہ ہی آجاتی کہ جب باجوہ صاحب نے کہا ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے